دوستوں آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کی اوریجنل آرسی کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کی آرسی واہن کی آرسی ٹوٹ گئی ہے پھٹ گئی ہے یا پھر چوری ہو گئی ہے تو آپ بلکل آسانی سے اوریجنل آرسی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اس کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھی اپنا موبائل کمپیوٹر لیپٹوپ کی آرسی سے اپنا واہن کی یعنی اپنی گاڑی کی اوریجنل آرسی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے آپ کے مند میں کوئی بھی کنفیوزن یا کوشن ہو آپ مجھ سے کمنڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو شلیے ویڈیو یہ سٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کمپیوٹر یا فی لیپٹوپ میک کروم راؤزر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو پریواہن سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے نمبر فرش پر پریواہن.gov.in کر کے ویب سائٹ آئے گی اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ اس کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہی پر آپ کو دیکھئے نمبر فرش پر ایک آن لائن سروس کو آپشن ملے گا جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو نمبر فرش پر آپ کے سامنے اوپشن آئے گا وی کے لیے ریلیٹڈ سروس کر کے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد سلیکٹ اسٹی ٹیم پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آکے اپنی اسٹیٹ چوز کر لینی ہے پھر آپ اس طریقے کے پیج پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آ کر سلیکٹ آر ٹیو کو اوپشن لے گا اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آکے آپ کو اپنا آر ٹیو چوز کر لینا ہے آئی ایکس ایپ پر کلک کرنا ہے پروسیٹ پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے پاوپ آئے گا تو آپ کو پروسیٹ پر کلک کر دینا ہے اب آپ اس طریقے کے پیج پر پہنچ جائیں گے اب یہاں پر آپ کو آر ٹی سے ریلیٹڈ ساری سروسز دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن گاڑی کی آر ٹی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک اوپشن ملے گا ڈاؤنلوڈ ڈاکیومنٹ کا اس پر جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے RC Print Form 323 اس پر جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے کا پیج آ جائے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنی گاڑی کا نمبر ڈالنا ہے یہاں پر چیچس نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پر انجن نمبر ڈالنا ہے ویریفائی ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے چیچس نمبر انجن نمبر یہ آپ کو گاڑی پر ہی مل جائیں گے اپنی گاڑی کی آرسی سے جو موبائل نمبر لنک ہوگا یا پھر ریجسٹر ہوگا وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے لکھ کر آ جائے گا اب اسی نمبر پر ایک اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا جب آپ اس اوٹی پی کو ڈالیں گے تب ہی آپ ہی گاڑی کی آرسی ڈاؤن لوڈ ہوگی لیکن جو موبائل نمبر یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے مان لیجے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا پھر وہ نمبر بند ہو گیا ہے تب آپ کو اپنی گاڑی کی آرسی میں موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تو اپ ڈیٹ کرنا ہے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سرویس کو آپشن دیکھے گا سرویس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک ایڈیشنل سرویس کو آپشن ملے گا جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے اپ ڈیٹ موبائل نمبر اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس طریقے کا پیج آپ کے سامنے آئے گا یس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنی گاڑی کا نمبر یہاں پر چیچس نمبر انجن نمبر ڈالنا ہے کس ڈیٹ کو ریجسٹریشن ہوا تھا آپ کی گاڑی کا وہ ڈیٹ ڈالنا ہے اور آپ کی کب تک ویلیڈ ہے آپ کی جو ملوہ ریجسٹریشن ڈیٹ کب تک یہ ہے آپ کی جو ریجسٹریشن وہ کب ایکسپائر ہوگا اس ڈیٹ کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے شو ڈیٹیلز پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ کے سامنے دیکھئے اس طریقے سے تین کولم اور آ جائیں گے اب یہاں پر آپ کو اپنا آدھار کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کے آدھار کارڈ میں نیم لکھا ہے وہ نیم یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور جو آپ کے آدھار کارڈ سے موبائل نمبر لنک ہے اس موبائل نمبر کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے I agree پر click کرنا ہے verify پر click کر دینا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں نیچے آپ کا mobile number لکھ کر آ جائے گا یہاں پر آپ کا name لکھ کر آ جائے گا جو بھی owner ہوگا اس کے بعد update mobile number پر click کر دینا ہے آپ کا mobile number update ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کے سامنے option آئے گا mobile number has been updated successfully اس کے بعد آپ کو ok پر click کر دینا ہے mobile number update ہونے کے بعد آپ اس کے home page پر پہنچ جائیں گے آپ کو پھر سے online service پر click کرنا ہے weekly related service پر click کرنا ہے state پر click کرنا ہے اور اپنی state choose کر لینا ہے پھر یہاں سے آکے آپ کو rto پر click کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو اپنا rto choose کر لینا ہے ixf پر click کرنا ہے proceed پر click کر دینا ہے پھر سے proceed پر click کر دینا ہے اور واپس سے اس کے page پر آ جاننا ہے اب rc download کرنے کے لیے آپ کو download document پر click کرنا ہے rc print پر click کرنا ہے اپنا registration number یعنی کی گاڑی number charges number engine number ڈال دینا ہے verify details پر click کرنا ہے اب آپ کے سامنے آپ کا mobile number لکھ کر آ جائے گا جو آپ کی rc سے link ہوگا جو ابھی آپ نے link کیا ہے وہ والا آ جائے گا پھر آپ کو generate otp پر click کرنا ہے آپ کی mobile number پر ایک otp send کیا جائے گا اس otp کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے submit پر click کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کی گاڑی کی rc آپ کے سامنے نکل کے آ جائے گی جو کی original کی طرح ہوتی ہے بیلکل جیسی آپ کی original ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر ایک qr code دیا ہوتا ہے اور آپ کی پوری گاڑی کی details اس پر لکھی ہوتی ہے آپ اس کو یہاں سے download کر سکتے ہیں اور print پر click کر کے اس کو print بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں اس طریقے سے آپ اپنی گاڑی کی original rc کو download کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like and subscribe کر دیجئے آپ کے مند میں کوئی بھی confusion یا question ہو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اسی طرح کی next ویڈیو میں تب تک کے لیے تا تا بائی بائی جائے ہن